ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکمی الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب جل دیئے ساہر پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکائے دی جو آہستہ استہ سائل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹل سکتا تو ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہے کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی توڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گمتے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو ذرا محتاط ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنے رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے یہ کیسے بچ گئی ارشاد بارد تعالی ہوا کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتے والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دیتی اور اس پر پورا توقل اور بروسہ بھی کیا تھا تو اس لئے یہ کشتی میری رحمت کے تفیل بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کی دروازی پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میری غزب پر غالب ہے صحیح مسلم